نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آج کافی دنوں کے بعد من میں یہ بچار آیا کہ کیوں نہ آپ سے کچھ بات کیا جائے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوشان سنگھ راتپوت معاملے میں کس طریقے سے بدماسیہ ہو رہی ہیں وہ دن جب سی بی آئی جہاں چس میں آیا تھا اور بڑے بڑے نیتا سے لے کے عدھکاری تک سب نے بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ اب اس معاملے میں ایسا لگ رہا تھا کہ گناہگار جلدی پکڑے جائیں گے اس معاملے کا پردہ فاس ہو جائے گا اور اس معاملے میں جو جو لوگ شامل ہیں اس ساجیس میں ان سب کی گرفتاری ہوگی ان سب کے نام سامنے آئیں گے لیکن یہ ایک بڑی ساجیس تھی اور ایک ساجیس کے تحت جو عام جنتا کا گصہ تھا اسے سانت کر دیا گیا ایک نیتی ہوتی ہے سرکار کی کہ جب آپ گصے میں ہوتے ہیں جب دیش گصے میں ہوتا ہے تو اس کے من مطابق باتیں کرو اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ لیکن ریجلٹ کچھ مت تو اور سوسان سنگھ رادفوت ماملے میں یہی کیا گیا سوسان سنگھ رادفوت ماملے میں ایک سمیہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس دو چار دن کے اندر ہی اس ماملے میں کچھ بڑا ہونے والا ہے لیکن جیسے جیسے سمیہ بیٹھتا گیا جو جانچ ایجنسیاں ہیں وہ کچھ بھی اپ ڈیٹ نہیں دیتی ہے انہوں نے سب کچھ بند کر دیا اب تو یہ بھی نہیں کہتی ہے کہ وہ جانچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ ایک نیتی ہوتی ہے اور ہمارے بھارت کے اندر یہ جو نیائک پرنالی ہے اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا بھی بولتے ہیں تو آپ کو دیش دروہی قرار دیا جاتا ہے آپ کو غلط قرار دیا جاتا ہے آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے کہ آپ کیسے یہ باتیں کہہ رہے ہیں جبکہ معاملے میں کوئی اپ ڈیٹ بھی نہیں آپ کو ملے گا اور آپ کوئی آواز بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں اور دھیرے دھیرے سوسانت معاملے میں دیکھئے ایک سمیہ سارے جتنے گرہگار تھے وہ جیل کے اندر تھے ریا چکرورتی صداد پٹھانی اور سارے نام پکڑے جا چکے تھے لیکن سمیہ کے ساتھ وہ سارے چھوٹ بھی گئے اور اپنے اپنے جیون میں بیاس تھے اور جانچ ایجنسیا دو سال میں کچھ نہیں کر پائیں ان کے بارے میں میں کبھی آواز نہیں اٹھانا چاہتا تھا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بولنا ہی پڑے گا نہ کوئی اپ ڈیٹ دیں گے نہ کچھ باتیں کہیں گے نہ میڈیا کو کہیں گے نہ آم جنتہ کو کہیں گے کیونکہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں اب سب کچھ پرستیتیاں ایک جیسی تھی کندر میں بھی رج میں بھی سبھی سرکار ایک ہیں اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس معاملے میں جانچ نہیں آ رہا ہے کوئی شراغ نہیں مل رہا ہے تو انسان کیا سوچے گا وہی جو آپ سوچتے ہیں اس معاملے کو ختم کرنے کے پورے پلاننگ کر دی گئی ہے اور شراغ کی جو فینس ہیں آج کل وہ بھی بڑے سامت ہیں تو کہیں نہ کہیں جو وہ چاہتے تھے وہ سفل ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اور انصاف انصاف ہی رہ جائے گا ایسا یہ انمال لگایا جا رہا ہے میری دوارہ کیونکہ جو کہ تیویدیاں ہیں اور جو باتیں ہیں اسے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بڑی ساجس رچی گئی تھی اور بڑی ساجس شفل ہوتی ہوئی اب دکھ رہی ہے جاید 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 موسیقی